میں نے پی آئی ایک آفسر سے پوچھا ماظرت کے ساتھ بات اس طرح کیا کہ آپ کی اے روشتس کی جو ایج ہے وہ آپ دیکھیں کہ وہ کیا ایج ہے تو انہوں نے مجھے احران کر دیا شاہد خاکان عباسی صاحب پی آئی اے کے چیئرمین رہے ہیں اور غاہر سابق وزیر اعظم بھی ہیں انہوں نے اپنی ائرلائن پاکستان میں شروع کی جو کہ بڑی کامیاب ائرلائن ہوئی ابھی تک بڑی کامیاب ائرلائن ہے اربو روپے سرکاری ہونے کے باوجود نہ چلا سکے اس کی وجہ کیا ہے آج آپ کو بتاتا ہوں کہ ہر دور جب بھی گورنمنٹ پولٹیکل آئی یا نون پولٹیکل آئی دونوں نے جی بھر کے اپنے بھانجے پتیجے بیٹے بیٹیاں جو کلوز ریلیٹیوز تھے ان کو پی آئی اے میں بھرتی کیا کاروباری ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوگا غیر ملکی اعلان جانتا ہے ایکٹیوٹی ہوگی وہ تو ہوئی نا پی آئی اے برباد ہو گئے کیوں اس کو کس نے پوچھا انہیں ہاں جی پی آئی کے پاس ایک بہت بڑا ایج ہے جو تھا اور ہر دنیا کی اے راہ کے پاس ہوتے ہیں وہ میں آج آپ کو بتاتا ہوں اکسان انٹرنیشنل کی دائرے ایک پرانی تاریخ ہے آپ کو پتا ہے یہ نائنٹین فورٹی سیون کے بعد ہی فوراں اس کی جو تھی وہ رکھ دی گئی فاؤنڈیشن اور جہاز خریدنے شروع ہو گئے اور آہستہ آہستہ پی آئی اے اتنی اعلی مقام پر پہنچ گئی کہ اس نے ایمریٹس جیسی بڑی بڑی جو ائر لائنز ہیں ان کے لوگوں کو ٹرینڈ کیا اور دنیا کی جہاں بھی نئی ائر لائن ہوتی تھی وہاں پہ پی آئی اے کے لوگوں کو بلایا جاتا تھا ان سے پوچھا جاتا تھا کہ ائر لائن کیسے بنائی جاتی ہے ایون کے ٹریننگ دی جاتی تھی ائر روسترس کے بارے پائلٹس کے بارے انجنرنگ کے بارے پورے جو ایک نظام ہے ائر لائن کا اس کے بارے ایسا موڈل ائر لائن تھی بلکل ایک موڈل کے طرح پوری دنیا میں کام کر رہی تھی کہ وہ کہہ تھے کہ اگر کسی نے کھولنی ائر لائن تو پھر ان سے پتہ کریں ان سے رابطہ کریں ان سے بیسٹ نہیں ہے مطلب ایک برینڈ برینڈ یعنی ایوییشن کی دنیا میں پی آئی اے ہمیشہ ایک برینڈ رہا ہے اب کہانی تو اس بچاری ائر لائن کی بڑی خوفناک ہے کہ کتنا اس کے اروج و زوال ساری دنیا نے دیکھے کہ کس طرح یہ اب اس وقت جو یہ ڈاؤن ڈاؤن سائزنگ اور اس کے جو حالات خراب ہیں وہ اس کی کیا وجہ ہے رفان صاحب دنیا میں نا یہ جو نظام ہے نا سبسیڈی والا یہ بہت خوفناک نظام ہے ایک نومرس کے دنیا میں آپ سبسیڈائز کیوں کرتے ہیں بھلا چیزیں بھئی یہ ہیں امیر کبیر اور بڑے مالدار ممالک کے لوشے اور ان کے ششکے ہیں کہ ہم یہ چیزیں آپ کو سبسیڈائز دے رہے ہیں ٹیکس سیکشن نظام اتنا ہے کہ وہ اس میں سے وہ چنک نکال کے دے دیتے ہیں اتنا پیسہ ہے کہ ہم ریلیف دے رہے ہیں ریلیف دے رہے ہیں ریبیٹس دے رہے ہیں سبسیڈیز دے رہے ہیں سارا کچھ کے یہ بچاری تو ائر لائن ہے ابھی جو لاہور میں دونوں یہ بس سروسز چلی ہیں آپ کب تک ان پر سبسیڈی دیتے رہیں یہ جو لاہور میں میٹرو بس اور دوسری جو ایک اور جو ٹرین ہے جی جی یہ ٹرین بھی اور میٹرو بس دونوں میں سبسیڈائز چل رہے ہیں یہ کتنے کے دن آپ سبسیڈائز کام جاری رکھیں گے میں آپ کو بتاؤں لوگ ایک بات پر غور کریں کہ یہ سبسیڈی آتی کہاں سے ہے آج میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں یہ سبسیڈی وہاں سے آتی ہے جو ہمارے ملک پہ ہر سال کرزہ چڑھتا ہے اور وہ جو ہم آئی ایم ایف کو روتے ہیں یہ وہی پیسہ ہے جو ہم سبسیڈی میں استعمال کر لیتے ہیں لوگوں سے تو لیتے نہیں ہیں لوگوں کو ہم نے غلط آتیں ڈالی ہوئی ہیں پی آئی اے کی ایک کہانی یہ ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز بہت سارے ایسے شہروں میں میں اندرون ملک کی بات کر رہا ہوں ایسے روٹس اس نے چلائے گوادر پچنی بلوچستان کے سارے علاقے اور خوزدار بہت سارے چھوٹے چھوٹے ائرپورٹس ہیں جہاں پر پی آئی اے نے سپیشل فلائٹس چلائی سپیشل فلائٹس سے مراد ہے صرف پی آئی اے وہاں چلاتا تھا اور ان کو کہتے تھے سوشیو ایکنومک روٹس یہ خاص ٹرم ہے ان روٹس کے لیے اور ایک پی آئی اے کے صاحب نے مجھے کہا جی کے پی آئی اے جو ہے وہ پورے پاکستان کے اندر ایک دوسرے صوبوں کو آپس میں جوڑنے کا نام ہے یعنی سستی فلائٹ یہاں سے آپ اڑا رہے ہیں ابلوچستان کے لیے کے پی کے لیے سندھ کے لیے بہت سارے شہروں کے لیے تو جب آپ یہ سستی فلائٹیں جو کہ وارا نہیں کھاتی ہیں نہیں کھاتی ہیں آپ نے پلے سے پیسے ڈالے سستہ ٹکٹ دیا جہاز پہ لوگوں کو بٹھایا اور کہا جی آپ وہاں پہنچ جائیں پھر کہا جی کہ سیاحت کے فروغ کے لیے سیاحت میں تو فروغ پایا کوئی نا البتہ پی آئی اے کی پر باتی ہو گئی ابھی آپ کو پتا ہے ہمارے جو سیاحتی علاقے ہیں وہاں پی آئی اے کی فلائٹس جاتی رہی ہیں اور وہاں بھی سکردو خاص طور پر علاقے میں جو ہیں تو بات یہ ہے جتنی نئی ائرلائنز آئیں انہوں نے ان کو میں پاکستانی نئی ائرلائنز کی بات کر رہا ہوں میں چونکہ نام نہیں کسی کا لینا چاہتا وہ اچھی بات نہیں ہے تو جو پرائیوٹ ائرلائنز پاکستان میں شروع ہوئیں ان کے اوپر یہ شرط نہیں رکھی گئی کہ آپ بھی یہاں روٹ چلائیں گے چلائیں گے چلائیں گے جو کہ انہوں نے کیا کیا لاہور کراچی اسلامباد ملتان جو فائدے مند روٹس تھے بس وہ ان پر انہوں نے وہ سیرہ فلائٹس چلائیں اور جو نقصان میں روٹس تھے وہ جناب پی آئی اے اپنے کندوں پر اٹھائے رکھا تو پھر پی آئی اے کی بربادی تو ہونی تھی اچھا اب میں یہاں ذکر ضرور کرنا چاہوں گا not in a negative sense شاہد خاکان عباسی صاحب پی آئی اے کے چیئرمین رہے ہیں اور غاہر سابق وزیر اعظم انہوں نے اپنی ائرلائن پاکستان میں شروع کی جو کہ بڑی کامیاب اے اے ائرلائی نے تو وہ کونسی وجہ ہے اور international routes بھی ہیں آپ سر یہ دکھئے کہ سرکاری جو push ہوتی ہے پیچھے وہ بہت بڑی آپ کے پاس قوت ہوتی ہے آپ کے پاس финанс ہوتا ہے ہر وقت آپ کو ایک قسم کی assistance ملتی ہے پوری machinery آپ کے ساتھ ہے آپ کو اربو روپیہ چاہیے فوری طور پر government کہتی ہے ہم نے پی اے اے کو اربو روپے سرکاری ہونے کے باوجود نہ چلا سکے اس کی وجہ کیا ہے آج آپ کو بتاتا ہوں کہ ہر دور جب بھی گورنمنٹ پولٹیکل آئی یا نون پولٹیکل آئی دونوں نے جی بھر کے اپنے بھانجے پتیجے بیٹے بیٹیاں جو کلوز ریلیٹیوز تھے ان کو پی اے اے میں بھرتی کیا اب آپ کہیں کہ یار وائے ان پی اے اے ویسے تو سوئی کیس بھی بھرا پڑا ہے ہاں ہر وہ محکمہ وابڈا بھی ہے جس میں پرکس بہت زیادہ ہیں دیکھیں وابڈا میں یونٹ فری ہیں پی اے میں کتنا پریبل فری ہیں پریبلیجز بہت ہے نا سوئی گیس میں کتنے پریبلیجز ہیں ہر جگہ پر پریبلیجز ہیں جب تک یہ سرکاری محکموں میں پریبلیجز ختم نہیں نہ ہوں گی معاملہ ٹھیک نہیں ہو سکتے کبھی آپ یہ دیکھیں کہ پی اے اے کے اندر آج بھی جب پی اے اے اتنے برے وہ سارے پاکس اور وہ فری ٹکٹیں آج بھی اسی طرح کائن دائم ہیں پی اے کے اندر یہ نہیں اور اربو روپے کا خسارہ ہے اور آج بھی فری ٹکٹیں ہیں ان کے فری میڈیکل ہیں وہ لوشے اور وہ پاکس جو ہیں وہ ان میں کمی نہیں آئی ایم این ایز ایم پی ایز منسٹر سارے لوگوں نے اپنے بھانجے بتیجے اس لیے بھر دیکھ رائے کہ نمبر ون تو پی اے اے کے لیٹر پہ دنیا جہان کے ویزے لگتے تھے اور لگتے ہیں ہیں بی بی ہاں پی اے اے کا پین بھی ہونا میں آپ کو آن دا ریکارڈ بات بتا رہا ہوں چپڑا سی پی اے میں یہ چھوٹا سا جو آہ نیچے کا ملازم ہے جب اس کے پاس لیٹر ہیڈ ہوتا ہے نا پی اے اے کا جی میں پی اے اے میں کام کرو اس کا کارڈ ہے اس کا کارڈ ہے اس کا ہم بیسی آنکھوں آنکھیں بند کر کے نا ویزا سٹیپ کر دیتی ہیں اتنا نام پی اے اے کا تھا اب تو انہوں نے ڈب ہو دیا ہے اس وقت پی اے کے پاس نا میرے اندازے کے پاس جو آپریٹیو جہاز ہیں وہ توٹل بائیس ہیں آپ مجھے بتائیے یہ کوئی تعداد ہے یہ کچھ مطلب ایک قومی ائر لائن کے لیے جبکہ دوسرے دوسری جو اے لائنز ہیں وہاں سو ڈیڑھ سو دوسو جہاز تک بھی اچھی اے لائنز کے پاس انٹرنیشنل اے لائنز ہیں انٹرنیشنل پاکستان انٹرنیشن لیکن پاکستان کے پی اے لیکن ہمارے جو لوکل ہیں ان کے پاس ایتے جہاز نہیں ان کے پاس تو تھوڑے اکیسی کے پاس پانچ اے کسی پاس لیکن سر لیکن وہ بھی سکسیسفل ہے سکسیسفل ہے نا آپ دیکھ لیں جس نے بھی شروع اور نئے کھل رہے ہیں نئی اے لائنز کھل رہی ہیں پاکستان میں پی اے اے کو برباد کرنے میں ایک آپ کو یاد ہوگا اوپن سکائی پولیسی آئی تھی آہ بڑا نام سنتے رہے ہیں اوپن سکائی پولیسی نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں انٹرڈیوز ہو اور اس میں یہ تھا کہ جس کا جب دل چاہے غیر ملک وہ ہم سے روٹ لے اور یہاں سے ہمارے مسافروں کو اٹھائے اور اپنا جیسے آپ نے بس اڈے پہ ایک نئی بس سروس والے کو کہا کہ تو بھی اس فریاں اٹھانی شروع کر دے اب اس کا اصل مقصد تو یہ تھا کہ کمپیٹیشن ہوگا لوگوں کو اچھی سہولتیں ملیں گی اور پاکستان کے اندر بزنس جو ہے وہ بڑھے گا کاروباری ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوگا غیر ملکی ایکٹیوٹی ہوگی ایکٹیوٹی ہوگی وہ تو ہوئی نا پی آئی اے برباد ہوگئے کیوں اس کو کس نے پوچھا انہیں ہاں جی پی آئی اے کے پاس ایک بہت بڑا ایج ہے جو تھا اور ہر دنیا کی ایر آئی کے پاس ہوتے ہیں وہ میں آج آپ کو بتاتا ہوں ابھی بھی ہے لوگوں کی انفرمیشن کے لیے جس ملک کی ایر لائن ہوتی ہے نا ہم وہ وہاں سے بغیر کوئی دوسرا آہ سٹیشن ٹچ کیے بغیر کسی بھی جگہ پر ڈائریکٹ جا سکتی ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ کیا ہے مثلا پی آئی اے جا سکتی ہے وہ نیو یارک جا سکتی ہے بغیر راستے میں کہیں رکے ٹچ ڈاؤن کیے ٹچ ڈاؤن کیے اچھا اس کا کیا بینیفٹ ہے اس کا بینیفٹ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو راستے میں جہاز نہیں چین کرنا پڑتا آپ کو کنیکٹنگ فلائٹوں کا دیکھیں کسی کسٹ اور سارا کچھ وہ سارا کچھ مائنس ہو گیا نا اچھا آپ دیکھیں پیسینجر کو کتنے فائدے ہیں وہ یہاں سے بیٹھا نیو یارک اترا جا گیا ایک اور فائدہ وہ جو آپ راستے میں وہ فلاں میرا بیگ گم ہو گیا یہ بیگ جو ہے نا وہ ٹرانزٹ میں وہ ٹرانزٹ میں اے میرے بھی اندرے میں تُسی چھڑانا دے گا جی 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 وہ دو جگہوں پر بیپ ہوتا ہے یا جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں رہا جاتا ہے تو یا پھر زیادہ تر وہاں جہاں پر چینج ہونا ہے زیادہ تر وہاں جہاں جہاز چینج ہوتا ہے نا وہاں وہ سامان ایک جہاز سے انہوں نے دوسرے جہاز میں رکھنا ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ اگلے جہاز میں اگر سپیس کم ہو تو وہ کیا کرتے ہیں وہ سامان رکھ لیتے ہیں ہولڈ کر لیتے ہیں اگلی دفعہ بھیج دیں گے تو وہ جاندہ جندہ کوئی ہے تو وہ اگلی دفعہ بھیج سے جاتا ہے وہ دیر سے جاتا ہے لوگوں کے پاس اچھا پی آئی اے کو یہ بڑا ہر ائرلائن کو پی آئی اے کو پاکستان سے یہ بڑا ایج تھا کہ ہمارے پاس ڈائریکٹ فلائٹس ہیں اور لوگ اس کو بڑا پریفر کرتے ہیں ڈائریکٹ فلائٹس کو نا جب کھواری بڑی ہے نا راستے میں آپ جہاز چینج کریں ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ گھنٹے بارہ بارہ گھنٹے کا وہ ٹائم ہے ایڈرائیز کسی بھی ملک کی اور فلائٹ ہو تو اس نے جاتے ہوئے اپنے ملک کو ٹچ کر کے ہی کرنا ہے یہ قانون ہے ایوییشن کا آیاٹا رولز ہے آیاٹا رولز ہیں کہ فرض کریں کہ اگر قطر ایرلائنہ تو اس نے دوہا ٹچ کر کے ہی جانا ہے اور اگر یو اے ہی کی ہے ایمریٹس ہے تو اس نے دبائی یا جاتے ہوئے جو جس ملکی وہ ہے اس نے پہلے وہاں جانا ہے وہاں سے نیو یورک جائے گی وہ ڈائریکٹ نہیں جائے گی یہ ایج اچھا ان کو بھی یہ ایج اصل ہے کہ اگر وہ فلائٹ وہاں سے چروع ہوگی تو وہ بھی ڈائریکٹ جائے گی اس کو بھی ٹچ دام ہم تو بہت پہلے ہیں نا یہ تو بیچ میں دنیا کے بیچ میں ہیں یہ کوئی بڑا ایج اصل ہے یہ بھی اور آج بھی ہے کئی مسافر آج بھی پی آئی اے اور ملک کی محبت میں پی آئی اے پہ سفر کرتے ہیں پیفر کرتے ہیں پیفر کرتے ہیں کہ ہم پی آئی اے پہ جائیں میں نے پی آئی اے کے ایک آفسر سے پوچھا معذرت کے ساتھ بات اس طرح کیا کہ یار آپ کی اے روستس کی جو ایج ہے وہ آپ دیکھیں کہ وہ کیا ایج ہے تو انہوں نے مجھے حران کر دیا کہ ایک ملک کی بڑی عدالت نے اس پہ سٹے دے رکھا ہے کہ آپ نے پی آئی اے میں بھرتی نہیں کرنی اب آج کل تو اس لیے پبندی ہے نا کہ عدالت نے عدالت نے تھا کار کے پبندی لگائی نا کہ جو گورمنٹ آتی ہے اب وہ اس پہ مبتی جے بھاجے درجنوں کے ساتھ سے اور بغیر ضرورت کے بغیر ضرورت کے وہ کوئی کیوریسی نا ایک جہاز پہ کتنے لوگ ہیں آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی کوئی آٹھ نو ہزار اس وقت ٹوٹل ایمپلائی ہے اور ٹوٹل بائیس جہاز میں نے آپ کو بتایا ہے جس ایر لائن کا ٹرپل سیون چار جہاز کھڑے ہوئے ہوں نہیں وہ چوری بھی تو گئے نہیں وہ اور تھا وہ جو لے گیا تھا وہ ائر بس تھی جو جرمنی چلی گئی اور انہوں نے واپس کہا آپ نے ہمارے پیسے نہیں دیئے تو ہم نے آپ کا جہاز ہی رکھ لیا کیسی بات ہے وہ پی اے یہ کہ سی او تھے جو وہ لے کے گئے جہاز سی او خود لے کے گئے تھے وہ ایر ملکی سی او تھے نا جرمنی کے تھے نا بڑے مشہور وہ انٹرنیشنل روٹ پہ جہاز گیا وہ پرسنجر کا نہیں تھا وہ کسی سرکاری ایک ٹور تھا تو اس پہ گیا ہوا تھا تو اس پہ گیا تو انہوں نے جہاز واپس آنے سے ہی روک لیا وہ انہوں نے کہا جی آپ نے پیسے دیں گے تو جہاز جائے گا اس طرح کے واقعات بھی ہوتے ہیں اور پی اے یہ نوز کو دوبارہ فالو بھی کوئی نہیں کیا جہاز ابھی تک وہاں پا لیا ہے موسیقی موسیقی